اسلام علیکم جیوز کیا ہاتھ جانا ہے آپ کے میں تمام چھوٹے بڑے شہروں میں رہنے والے دیہات میں رہنے والے تمام جیوز کو بہت بہت سلام اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر و خریت میں رکھیں اپنے امن و مان میں رکھیں میں آپ لوگوں کے لئے ہر ممکن روزانہ ایک ویڈیو ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ ہر صورت میرا اور آپ کا رابطہ قاہم رہے یہ جو ربط ہے ہمارے درمیان یہ برقرار رہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو پلیس اس پر کومنٹ کیا کریں مجھے بتایا کریں کہ کون سی میری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں کون سی باتیں آپ کو نہیں اچھی لگتی ہیں کھل کے رائے دیں میں نیگٹیو کومنٹ سے کبھی بھی نہیں گھبراتی اور پوزیٹیو کومنٹس ہوں گے اس میں تو یقیناً مجھے آگے اندر میری اندر بڑھنے کا خوصلہ پیدا ہوگا مجھے مزید تجربہ حاصل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کی اور آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے تو امید ہے آپ میرا ساتھ دیں گے تو کل میں گئی تھی گاؤں کسود کا گاؤں تھا سورسنگ وہاں پہ آخری گاؤں میں کسود کا وہاں پہ گئی تھی کچھ کام تھے مجھے میں نے ساتھی وہاں کی کچھ ویڈیوز بھی ریکارڈ کی تھی تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ آفتے سے ٹرکل کرتی ہیں میں سوئی تھی کہ ہماری دگل کی عورتیں ایڈیوکیشن حاصل کرتی ہیں جابز کرتی ہیں ان کی سٹرکلی بہت زیادہ گاؤں کی عورت بہت سٹرکل کرتی ہے وہ کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے وہ گندم بھی کارتی ہے چارہ بھی کارتی ہے ناشتہ بھی بناتی ہے کھانا بھی بناتی ہے اپنے بچوں کو اپنے گھر کو اپنے پریویار کو اپنے بڑوں کو اپنے چھوٹوں کو سب کا خیار رکھتی ہے اور سب کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ چلتی ہے اور اینڈ میں شاہ اپنے گھر کے جو انہوں نے مویشی پالے ہوتے ہیں ان کا بھی خیار رکھتی ہے اپنے گھر کو اپنے محور کے حساب سجاتی سوارتی بھی ہیں اور ایسے میں کچھ عورتیں میں نے کچھ عورتوں سے میری وہاں بات ہوئی وہ نیگیٹیو ہو جاتی ہیں موجود ہو جاتی ہیں پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں وہ آج کل کے زمانے کی ترقی کے حساب سے دیکھتی ہیں کہ لوگ کس را آگے جا رہے ہیں بڑھ رہے ہیں فلان کے پاس فلان ہیں فلان کے پاس فلان ہیں اور گاؤں کا محول بھی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ باتیں لگائی جاتی ہیں اور کچھ زیادہ حساس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں تو میری ان کے لیے اتنا تباہ نہیں کرتے جتنا ہم اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں اپنی سوچوں کی وجہ سے جو ہمارے دماغ میں آتی ہیں تو آتی چلی جاتی ہیں وہ سوچیں جو ہمارے دماغ میں اس طرح آتی ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا جس کردہ زیادہ ہمارے دماغ میں سوچیں آئیں گی ہم بیٹھ کے مجوسی میں چلتے جائیں گے نیگیٹیو ہوتے جائیں گے پریشان ہوتے جائیں گے تو اس کا کوئی حل تھوڑی ہے تو اس میں یہی ہے کہ ہم ان سوچوں کو روکنے کی کوشش کریں اٹھیں بھائی کھیتوں میں نکل جائیں کسی دریا نہر کے کنارے نکل جائیں نزدیک دریا ہے تو اس کے کنارے نکل جائیں اور موہشیوں کے پاس چلے جائیں کھیتوں میں اس قدر زیادہ گرینری ہے آپ کے پاس ہوئی اس قدر زیادہ سبزہ ہے جانور ہیں پرندیں ہیں چہچا ہارٹ اتنا خوصن ہے نیچر کا اس کو دیکھیں تو آپ رکینار فریش ہو جائیں گے اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کر سکتے وہاں پہ جا کے بھی آپ فریش نہیں ہو سکتے گہرے گہرے سانس لیں پانی پیئیں کافی پانی پیئیں گھونٹ کر کے پانی پیئیں رکینار اس سے آپ کا کافی زیادہ آپ کے اثر ہوگا اور اس کے علاوہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ شہروں میں ہیں ان کے حالہ میری بہنوں کے ساتھ ایسے ہیں تو وہ باہر نکل جائیں پرس اٹھائیں باہر نکل جائیں ایک دفعہ گھر کے تمام مسئلوں کو چھوڑ چھاڑ گئے تھوڑی دیل کے لیے اپنے آپ کو ٹائم سے ہوتے ہیں اب آپ پہلے آپ تو اس کے بعد سارے آپ سہی ہیں تو سب کچھ سہی ہیں اگر آپ سہی نہیں ہیں آپ نفسیاتی ہو گئے ہیں آپ پریشان ہو گئے ہیں تو کچھ بھی سہی نہیں ہیں آپ کے لیے کوئی چیز سہی نہیں ہے تو آپ چاہیں پیئے چوکلیٹ کھائیں باہر نکل جائیں اور اس طرح انشاءاللہ نئی سوچیں پیدا ہوں گی پرانی سوچیں دفعہ دور ہو جائیں گی اور آپ کے لیے آپ کے اندر آگے بڑھنے کی امہنگ پیدا ہوگی ہوصلہ پیدا ہوگا جذبہ پیدا ہوگا اور باہر کے محول کو دیکھ کر لوگوں کو دیکھ کر آپ رکھنے آپ کو آگے اندر اپنے آگے بڑھنے کے بارے میں سوچیں گی ایک دفعہ اس طرح چیزوں کو بھول جائیں گی تو انشاءاللہ میری کچھ باتیں جو ہیں شاید کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگیں ناکوار گزریں شاید کچھ کے لیے مددگار ثابتوں آگے بڑھنے کے لیے تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گی